کہ جب میرا کلام بڑھا جائے اسے توجہ اور یکسوئی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے انسانیت اب اتنی پھیل گی اور اتنی دکھی ہے اور جو تاغوت ہے یا جو میٹیریلیسٹک ورلڈ ہیں وہ لوگ وسائل پہ اتنے سٹرانگ انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے ہر غریب بندہ یہ علاج کرا بھی نہیں سکتا اور پھر اس کو آخر میں ڈرابی دیا جاتا ہے اور پھر اس کو ہوپلیس بھی کر دیا جاتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وائے نوٹ کوئی کر لے انہوں نے ایک تو اس کو عام کر دیا ٹیکنالوجی کا فائدہ لے لیا دوسرا اس میں مختلف کاری حضرات کی آواز میں انہوں نے مختلف سورہ سنوائیں یہ ان کی اپنی ریسرچ ہے مختلف آسپیٹلز میں جا جا کے پہلے لیکن سورہ رحمان ایک تو فطیر اپنا راز نہیں دیتا اپنی زندگی میں اس نے کوئی دعویٰ نہیں کرنا ہوتا میرے سے ویسے اپنی ایک حالت میں نے کہا کہ بابا کسی حالت میں تین دن پڑا تھا کوئی ہوش نہیں تھی تو کانوں میں یہ کاری باسد کی آواز کی سورہ رحمان بار بار آتی تھی وہ اس طرح کے دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ مجھے سرکار دوالم نظر آئے یا اللہ نے مجھے یہ میسیج دیا یا مجھے نظر آ گیا یا کچھ ہو گیا کبھی اکبار ان کے موں سے کچھ چیز نکل جاتی تھی تو میں پکھڑ لیا تھا تو میرے سے بڑا وائٹ کرتے تھے کہ میں ان کی جان کھاتا رہا تھا آپ تو کہتے ہیں مجھے کچھ نظر نہیں آتا یا آپ نے پرسوں کہا تھا تو یہ کیا ہوا ہے وہ نے کہا نا یار وہ اکبار میں پڑھ کے حساب لگا لیا ہوگا میں نے میں نے کہا نہیں لیکن بہرحال اس میں وہ بڑے پیار سے کہتے تھے کہ میں نے اس طریقہ علاج کو عام کر دیا ہے کوئی کر لے سلام علیکم جی میرا نام ہے دنارشید ہے بارہ سال پہلے میں بہت غصے والا تھا میرا بڑے بھائی کے ساتھ کچھی ویدہ سے جگڑا ہو گیا جس کی جو مجھے پرداشتا ہے اور میں نے غصے میں آ کر گندم میں رکھنے والی گھولی کھالے میرے گاروالے مجھے قریبی اسپٹل لے گئے تو انہوں نے جواب دے دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے پھر وہ مجھے سرفسیز لے آئے انہوں نے میرا سٹمیک واش کیا میں بہت زیادہ پین میں تھا میں بے ہوش ہو گیا انہوں نے کہا کہ اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے آپ اس کا جو بھی جلدی کر لیجئے گا اور اس کو رات کو ہی دفن کر دیں تو گاروالوں نے بھی بلکل ایسے ہی کیا جیسے ڈاکٹروں نے کہا تھا تو انہوں نے میرا ٹائم پورا ہونے کے لیے مجھے وار سے باہر میرا بیٹ رکھ دیا تھا تو وہ ٹائم گزرتا گیا جو انہوں نے ٹائم پیریڈ دیا تھا اگلے تین صبح ڈاکٹروں نے مجھے دیکھا اور میرے کزن سے پوچھا بھی اسے کیا مسئلہ ہے یہ اتنا ینگ بچہ ادھر کیوں پڑھا ہے اس کا علاج یہاں ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کھا رہے تو میرے کزن نے بتایا کہ جیس نے گندہ میں رکھنے والی گولی کھائی ہے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو ڈاٹساپ نے پھر میرے کزن سے بات کی اور میری والدہ کو بلا کر دعا کرائی تو میری والدہ بہت زیادہ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ جب سب ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے تو ڈاٹساپ نے میری والدہ کو یقین دلائیا کہ آپ اس کے لئے دعا کریں تو آپ جو چھائیں کر سکتے ہیں اللہ آپ کی موڑ نہیں سکتا تو وہ ایک بہت مشکل میری والدہ کے لئے پوزیشن تھی کہ میری والدہ نے دعا کی اور ساتھ دن مجھے بھی سورہ رحمان سنائی گئی میرے سارے کھاندانیں ساتھ دن سورہ رحمان سننی ہی میرے لئے ساتھ دنوں کے اندر کئی مرتبہ مجھے بجلی کے جائے تین مرتبہ بجلی کے جڑگے لگائے گئے میرا سٹمک خواش کیا گیا کئی مرتبہ سی بلیشن ہوئی کہ جیسے ما بو ختم ہوا بو ختم ہوا لیکن جیسے ساہ دن پورے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں کھول دی اسلام علیکم میرا نام نجمہ ہے میرا پروفیشن میں میرے ڈاکٹر میرا انٹردکشن سورہ رحمان تھیرپی سے دو سال پہلے ہوا تھا جب میرے اببو کو ایڈینوکارسنومہ پروسٹریٹ دائیگنوز ہوا تھا دیٹ وز ایڈینوکارسنومہ پروسٹریٹ دائیگنوز ہوا اور اس کی ٹریٹمنٹ میڈیکلی کہیں بھی نہیں تھی اور ایڈینوکارسنومہ پروسٹریٹ دائیگنوز ہوا کہ اس کی کوئی کیور ہو اس دوران جہاں بھی پتا چل رہا تھا کہ کوئی ہے کہ ہم جا سکتے ہیں جیسے حکیموں کے پاس وہاں بھی گئے وہاں بھی ریفیوزل تھا جو بھی پڑھائیاں کی اس کے باوجود اببو کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی اور آخر میں کھانا پینا اور سب کچھ ابو کا بند ہو گیا تھا اور جو ابو فٹ نہیں تھے فر کیمو تھیرپی ریڈیو تھیرپی اور سٹیج فور کی کوئی ٹریٹمنٹ ہوتی نہیں ہے تو ایسے ہی سرچ کرتے ہوئے سر کا انٹرویو چلا فر سور رحمان کے سور رحمان سے علاج ہوتا ہے پھر ہم آئے اور سمپلی ایک دعا کی جس میں یہی تھا کہ آپ پانکھیں بند کریں اللہ کے سامنے ہوت کو پیش کریں سب کو معاف کریں اپنی غلطیوں کی بھی معافی مانگیں اور سب کے لئے ویسے ہی دعا کریں جیسے آپ اپنے لئے دعا کرتے ہیں وہ دو منٹ کی دعا تھی اور اسی دوران ابو بلکل ٹھیک ہو گئے کیونکہ جس حالت میں میں ابو کو لے کے آئی تھی اور جو دعا کے بعد ہی کنڈیشن تھی that was totally changed وہ بہت زیادہ خوش بھی تھے اور جو پین ان کو ہو رہا تھا جو بونز میں میٹس چلے گئے تھے اس کی وجہ سے جو پین تھا وہ اس سے بھی ریلیف ہو گئے تھے اور اس رات وہ بلکل ٹھیک سوئے میری امی بھی بہت بیمار ہوئی تھی اور میری امی کو بھی سانس کی تکلیف ہو رہی تھی تو اس کے بعد ہم نے بھی بہت زیادہ میری امی کو علاج بھی کروایا لیکن شفا نہیں ہوئی تو یہاں پہ آکے ہم نے سور رحمان کے بارے میں پتایا کہ سات دن سور رحمان سننی ہے کاری عبدالبیست کی آواز میں بغیر ترجمہ کہ سات دن ہم نے سور رحمان سنی سور رحمان سن کے بعد میری امی بھی ٹھیک ہو گئے اور میں بھی ٹھیک ہو گئے ہوں اور میں بھی لوگوں کو آگے دعا کروا رہا ہوں وہ آگے دعا کرواتا رہا ہوں